اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ دیجئے نبی اے کافروں یہ انداز کبھی بھی دعائیانہ نہیں ہوتا دعائی کا انداز ہوتا یا ایوہ الناس اے لوگوں اے خدا کے بندوں یہ ہے گویا کہ اعلان براد اس وقت جبکہ اب وہ سیپریشن ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيَدِينُ ٹھیک ہے تم نے جو تھا اپنے لئے چن لیا اب تمہیں مبارک ہو میرا دین وہ ہے جس پر میں قائم ہوں تو گویا کہ اب مارے تمہارے درمیان ڈائیلاؤگ بھی ختم قلی اے ایوہ الکافرون لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ میں ہر جس پوجھنے والا نہیں اس کو جنہیں تم پوجھتے ہو وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُ لَا تُمْ پوجھنے والے اس کو جسے میں پوجھتا ہوں اس میں نفی ہو رہی ہے وہ کہتے تھے ہم تو اللہ کو بھی پوجھتے ہیں ہاں اس کے ساتھ کچھ اور چیزوں کو بھی پوجھتے ہیں لیکن اللہ کا پوجھنا اگر کی شرک کے ساتھ ہے تو وہ نفی ہے اس کی بلکل وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُ تمہارے اپنا تصور کا اللہ ہوگا کوئی خدا جو تم نے بنا رکھا جسے پوجھ رہے ہو میں جسے پوجھ رہا ہوں اس سے تم نہیں پوجھ رہے وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدُمْ اور نہ ہی میں ہمیشہ قاندہ بھی کبھی بھی پوجھنے والا ہوں اس کا جس کی بندگی تم کر رہے ہو وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا عَبُدُ لَا تُمْ پوجھنے والے ہیں اس کی جس کو میں پوجھ رہا ہوں لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ اب میرے اور تمہارے راستے علیہ دا ہو گئے تمہارے لیے تمہارا دین جو طریقہ تم نے اختیار کیا ٹھیک ہے تمہیں مبارک ہو میرے لیے میرا دین ہے صدق اللہ العظیم